موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے انتیس جون دو ہزار بائیس پروز پود آج کا دن بہت اہم ہے حمزہ شریف کا بہاسیت وزیراعلا الیکشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ مختصر فیصلہ سنا سکتا ہے اور متوقع فیصلہ جو میں ہے وہ رات میں میں ذکر کر دیا ہوا ہے میں نے آج عدالت سے گزارش کر رہی ہیں چونکہ سارے کا سارا الیکشن چیلنج کیا ہے اس کے اوپر کوشش کروں گا کہ مختصر سی عدالت سے گزارش کر کے اپنی گزارشات میں ارز کر سکوں اور کوشش میری یہ ہوگی کہ میں عدالت کے سامنے یہ ساری معاملہ دو پٹیشنیں ہیں زینب ممیر ہے شمسہ تین ایم نے ایم پی ایس کی طرف سے پٹیشن دائر کی ہے پورا الیکشن کا پروسس چیلنج کی ہے اور ایک پٹیشن منیر احمد کی سے ہے دو باتیں اس پر بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اکتیس مائی کو جا کے کابینہ مکمل ہوتی ہے اسے پہلے اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ جو کی ہیں یہ سب غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں یہ عدالت کے سامنے بات رکھی ہے ایک اور الیکشن کا سارا پروسس یہ میں صبح باتیں کروں گا پروگرام کے آخری حصے میں جسیس قاضی فائیسہ کا جو خط لکھا انہوں نے ریموو کرنے کے والے سے اور ایک انہوں نے ابھی لکھا کہ جناب اجلاز جو ہے ان کے پیچھے بلالیا گیا ہے یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی باتیں میڈیا پہ آنے والی ہیں جو نے پہلے میں انستاذ دہشتگردی کی عدالت میں کل کچھ ہیرنگ ہوئی لانگ مارچ کے درمیان جو ہے ازا حقیقی توڑ پھڑ کے مقدمات ہیں ڈاکٹر یاسمین آشد شفکن محمود اٹھارہ رہنماوں کی درخواستوں پر سمات ہوئی متعلقہ تھانوں میں شامل تفصیش ہونے کا حکم دے دیا انیس جولائی تک توسیع کر دی ہے اب اس میں میاں محمود رشید ہے احماض عزر ہے مسرد چیمہ ہے سمشیر چیمہ ہے میاں کرم اسمان ہے میاں اسلام اقبال اور دیگر ہے اور تھانہ گل بگ میں باٹی گیٹ شادر اور شفیق آباد کیا مزاق بنا ہوا ہے اس نظام کا اسی طرح یاسر گلانی ہیں ڈاکٹر یاویے باقی ساری ہیں زبیر نیازی ہے اندلی باباس بھی ہیں یہ ساری مختلف جگہ ہوئے یہ شفیق آباد تھانے کا مقدمہ ہے یہ جو ہیں ایڈیشن سیشن جیج محمد احمد حسنین خان نے اپنا ان کیسوں کی سمات کی اگلہ جو ہامیشو ہے وہ بھی بیک گراؤن پر چل رہا ہوگا گورنر کی طرف سے آرڈینل جانے جاری کرنے کا عمل ہم نے لہذا چیلنج کیا ہے ٹرائک آٹمی آف پاورز کے حوالے سے وہ لہذا گفتگو میں نے پیٹیشن دائر کی ہوئے ہیں تو زینب امراد ایک اور پیٹیشن دائر کر کے آج نوٹس جاری ہوگیا ستائی سے کا نوٹس بھی جاری ہوا ہے اور اس میں تمام ایکٹ جو دوران غیر قانونی اسیمبلی کا جو اجلاس ہے اس کے درمیان جو جاری ہوئے ہیں اس پہ جو ہے نا وہ ساری بات ہم رکھنا چار یہاں عدالت کے سامنے ایوان ایک بال میں جو اجلاس ہونے والا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی ہے یہ عدالت کے سامنے بھی کہیں گے آج واپس لے کے جائیں تو یہاں تو اجلاس ہی قانونی کوئی نہیں ہے انٹل ان انلیس جب تک یہ فیصلہ نہ ہو کہ اجلاس قانونی کونسا ہے آگے کیسے بھیجوا سکتے ہیں تو یہ بھی عدالت کے سامنے میں صبح بات یہ رکھوں گا ایوان ایک بال میں پاس کیے جانے والے ایکٹ اور گورنر پنجاگ بھی جاری کرنے والے سے آرڈینیس جو ہے نا یہ غیر قانونی ہیں غیر جانے اجلاس کو ختم کر کے نیا اجلاس بلایا جائے آرڈینیس جاری کر کے کرنے کے اختیارہ جو واپس لیے گئے ہیں اور جو گورنر کی جانب سے اختیارہ سے تجاوز ہے وہ بھی ساری بات ہونے والی ہیں اور تمام ایکٹ جو ہیں نا ایوان ایک وال کے اندر ہوئے ہیں چاہیے وہ فینانس ایکٹ ہے یا جو کوئی بھی یہ غیر قانونی قرار دیا جائے اور اجلاس بھی غیر قانونی ہونا چاہیے آگے میں آپ کے سامنے جو میں رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ایک لسٹ چل رہی ہے پیچھے بیکگراؤن پر سپریم کورٹ کے ججیز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہے یہ جو پرانی ہے لیکن آپ کے ثانی کے لیے جسیز قاضی محمد عمین پچیس مارچ دوہزار بائیس کو ریٹائر ہو گئے ہیں چار اپریل دوہزار بائیس کو جسیز مقبول باکر صاحب بھی ریٹائر ہو گیا دو ججیز اور ریٹائرمنٹ اسی سال میں ہے وہ جسیز مذر عالم میاخیل ہیں وہ تیرہ جولائی دوہزار بائیس اور جسیز سجاد علی شاہ یہ تیرہ اگست دوہزار بائیس کو ریٹائر ہو رہے ہیں باقی اگر ججیز آئیں تو وہ دوہزار تیس کے اندر سولہ سیپتمبر کو جو ہیں وہ جسیز عمر اطاب اندیال صاحب اس وقت چیز جسیز رہیں گے ان کی ریٹائرمنٹ ہے اور اسے اگلے سال میں تقریباً ایک سال ایک مہینے بعد جسیز قاضی فازی حصہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے جو پچیس اکٹوبر دوہزار چوبیس ان کی اگینس پرنیشل کانسل میں ریفرنس کو پاہی پڑھیں وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس میں میں ذکر کر بیٹھ کر دیا ہوا آپ کو پھر میں اس کے علاوہ جو ایک اور میں آپ کے سامنے جو لسٹ آف ججیز کی ہے وہ پہلے جو جس کے بارے جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جناب پتہ نہیں سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے کوئی سینیورٹی کا پرنسپل نہیں ہے ججیز ایلیفیشن پہ آرٹیکل ون سیونٹی سیون پڑھ لیں کیا لکھا ہے صرف پانچ سال آئی کروڑ کا ججو ایکٹنگ چیف جسٹس والے معاملے میں تو لکھا ہوا ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ موس سینیورٹی جج ہونا چاہیے یہ پھر وہی بات ہے اپنے طور پر ہم کوئی لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ پرنسپل تہہ کرنا چاہیے کوئی بہائی نہیں ہے جہاں تک چیف جسٹس کا ہے وہ موسی موسیو سینیورٹی جج ہونا چاہیے لیکن ایلیفیشن ایلیفیشن یہ نئی اپوائنٹمٹ ہے آپ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں یہ کنٹیلیوشن نہیں ہے تو وہاں نئی اپوائنٹمٹ ہے اور آپ جب جاتی ہیں تو آپ جنی ہوتے ہیں ورنہ تو بری سینیورٹی بھی کاؤنٹ ہو لیکن ایسا نہیں ہے اکیس ججز ہیں جو انیس سو اکانوے تک مختلف جسٹس عبد الرحمان سے لے کر جسٹس محمد سلیم اختر تک آئے پھر نائنٹی نائنٹی سکس سے لے کر دوہزار ایک میں جسٹس اختر احمد جنیجو جسٹس فقیر محمد کوکر جسٹس نواز عباسی جسٹس خلید الرحمان خان یہ ججمن میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر دوہزار دو سے دوہزار دس تک جسٹس جعوید بٹر جسٹس تردق حسین جلانی یہ بھی چیز جس بنے جسٹس اجاز احمد چودری سعید جمشید علی شاہ خلجی عارب حسین جسٹس میاں ساگر بن سار یہ بھی چیز جسٹس سپریم کورٹ بنے جسٹس آسم سعید خلق خوصہ یہ بھی چیز جسٹس سپریم کورٹ بنے اور پھر دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار بائیس تک جسٹس گزار احمد صاحب یہ بھی چیز جسٹس سپریم کورٹ پاکستان بنے جسٹس امیر آنی مسلم جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین خان جسٹس سعید مظاہر علیہ اکبر نکوی جسٹس محمد علی مظر اور جسٹس آئیشہ ملک یہ ریسنٹ ہے اور جسٹس شاید وحید کا نام ابھی گیا ہے جن سے پتہ نہیں پریشانی کس بات کی مجھے نہیں اندازہ ہے اس بات کا اور میں اس کے ساتھ پی ایل ڈی دوہزار دو سپریم کورٹ نائن تھری نائن یہ ہے جی سپریم کورٹ بار اسیوسیشن ورسس فیڈریشن آف پاکستان اس میں وہ تمام ججز کی جو نا ڈیٹیل ساری لکھی ہوئی ہے اور جب یہ فائل ہوئی تو اس وقت جو نا ججز کے بارے میں ڈیٹیلیں ساری پروائیڈ کی گئی کہ کون کون سے ججز ہے پچیس کے لئے سے اس کے اندر دی گئی ہے اس وقت کہ یہ سینئر نہیں تھے اور سو تینوں ججز میں نے آپ کے نام بتایا وہ والا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا سپریم کورٹ نے یہ تیگ کر دیا کہ کوئی سینئورٹی کا پرنسپل نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی اور چیز جسٹس کے لئے جو ہے ججز کے لئے نہیں ہے یہ بیک گراؤن پر یہ سارا چل رہا ہوگا پھر اگلی جو بات ہے وہ جو ہے امبارسنگ پروپوزل جسٹس جسٹس عیسی آر جیز چیز عمرتہ بندیال ٹو ریموو ریجسٹر کے بارے میں پتہ نہیں اس طرح کے خاتل لکھے بھی ہیں تو باہر کیوں آ رہے ہیں اور میں کوڈ آف کنڈکٹ چل رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے خاتل جو باہر آ رہا ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے اور جو خط ہے نا جو بقیرہ جو لکھا گیا وہ لیک بھی ہوا وہ بیگراؤن پر وہ بھی چل رہا ہے اور ریسن جو ابھی ہے بھئی یہ جسٹس قاضی عیسی صاحب نے جو لکھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے انہوں نے سمجھنگ جو اجلاس ہے سندھ ہائی کورڈ کے ایڈیشن ججیز اور لاہور ہائی کورڈ کے ایڈیشن ججیز پر اور یہ کو ویٹس ایپ میسیج جسٹس عمرتہ بندیال پتہ نہیں اب دیکھیں یہ اس طرح کے لفظ لکھنے چاہیے اس طرح کے لفظ لکھنے چاہیے باہر یہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے ایکیوز بھی ایک طرح سے کیا ہے کچی جسٹس صاحب نے اور جواد پال نے جو ریجسٹر آ رہے ہیں اب اس طرح کے پتہ نہیں میری خود سمجھ سے باہر ہے مقصد کیا ہے اس طرح کے خاطر لکھنے کا اس کی تو کوئی گجائش ہونی نہیں چاہیے اس طرح کی اور اس لیے ہم بار بار چلا رہا ہوں اور انیس پوائنٹ رکھی ہیں اب یہ انیس پوائنٹ اور یہ میریہ کو دیئے گئے ہیں اسے کیا ثابت ہونا چاہتے ہیں اور وہ بیک گراؤنڈ پہ ساری وہ چیزیں چل رہی ہیں جو لفظ استعمال ہوں میں تو لفظ نہیں ہوں پڑھنا چاہتا لیکن آپ کے لیے وہ لفظ بھی جو ہے نا بیک گراؤنڈ پہ میں نے چلا دی ہے اب معاملہ سارا آپ کے سامنے ہیں اور ان کے اگینسٹ ریفرنس جو ہے اور ویسے بھی سپریم کورڈ کی ججمنٹ اٹسیلف وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کے ساتھ چلا رہا ہوں چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے جو ڈیٹیل میں وہ ساری ججمنٹ آئی ہے وہ ججمنٹ ساری آپ دیکھ لیجئے گا ان میں وہ پوری تفصیلات آگئی ہیں ان کی میسز کے حوالے اور ان کے حوالے سے اور ایف پی آر کی ریپورٹ سائیڈ پہ بھی پھینک دیکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں دوبارہ اس لیے چلاتا ہوں تاکہ آپ تک آ جائے اور یہ کنفیوجن ختم ہو پھر ہمارے بار اسوسیشن میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں سینئرڈی کا کہاں سے آگیا ہے سینئرڈی کا پرنسپل کہاں سے آگیا ہے اگر اتنا تھا تو یہ ساری اپارنمنٹ چیلنج کرتے ہیں آپ لوگوں نے اپارنمنٹ چیلنج نہیں کی ہیں یہ ساری باتوں میں اور کیا جو ججزیں ججز پہلے آ چکے ہیں آپ کے بطابقی جو ان کے بطابق سینئر موسٹ نہیں تھے سینئر موسٹ کی جو یہ پابندی لگائی ہوئے ہے کہ جج آف دی سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں عدالتی میں نے دو ہزار دو کا فیصل آپ کے سامنے رکھتی ہے نائن تری نائن کا جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے اس میں کوئی ایسا پیلو ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کو اس طرف نہیں لے کر جائے ہمیں سچی بات کرنی چاہیے حالات اور واقعہ سامنے رکھیں میں نے آئین میں جو ریلیونٹ پرویجنز ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں اور وہ میں نے جیسے ون سیمنٹی سیون کے حوالے سے یہ آئینیں پاکستان موسٹیتر کی چھوٹی سی کتاب میں ساتھ رکھتا ہوں ون سیمنٹی سیون میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھ دیا تھا ہم نے دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ون سیمنٹی سیون بڑا وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ جو ہے نا جو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے تو لکھا ہوا ہے یہ پانچ سال کے لیے اور پدہ سال کے لیے وقالت ایکٹنگ چیف جسی ایک سو اسی آئیٹیکل بھی بیکزرون پر چل رہا ہے اس میں لفظ لکھا ہے جان لکھنا تو وہ آئین خود لکھ دیتا ہے اور اس میں فاروق اشنائق اور آزم مزید تاڑر نے بقاعدہ امینڈمنٹ بھی فائل کی تھی پانچ سیچوشن کے اندر تو یہ پوائنٹ تو آٹومیٹیکلی گر گیا ہے کل جوڈیشنل کمیشن کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جزیز کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا اور اتفاق رائے نہ ہو سکا جسٹس قاضی فائزیسا نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی